اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد قما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید قرآن مجید یا قرآن شریف یا القرآن القریم دین اسلام کی مقدس اور مرکزی کتاب ہے یہ وہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے جیسے جیسے قرآن مجید یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتیں آپ اسے صحابہ قرآن کو سنا اور ان آیات کے مطلب اور معانی سمجھا دیتے قرآن ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے قرآن میں آج تک کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی اور اسے دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہونے کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے قرآن مجید کے کل تیس پارے ہیں اور اس کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ہر صورت میں اللہ رب الكریم نے انسانوں کو زندگی کی گائیڈ لائن دی ہے اور ان کی رہنمائی فرمائی ہے قرآن مجید ایک مکمل ذابطہ حیات ہے کامیاب زندگی اور آخرت کے حصول کے لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھے اور عمل کرے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے جامعہ اور مختصر خلاصہ پیش کر رہے ہیں جو کہ بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے پارہ قول عالم اس پارے میں تین حصے ہیں سورہ قحف کا بکیہ حصہ سورہ مریم مکمل سورہ توہا سورہ قحف کے بکیہ حصے میں دو باتیں یہ ہیں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ جب پندھرہویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر سولہویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے ذلکرنین کا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے پھر تین عجیب واقعات پیش آئے پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں قرائے لیے بغیر بٹھا لیا تھا دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جیسے گاؤں والوں نے انہیں خانہ تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تیسرے سوال کے بعد حضرت خیزر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی جبردستی چین رہے تھے جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا بچوں کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا جس کے وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں قفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باگردار اور مخبت و عطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ دو یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جابان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام ملا سکیں ذلکرنین کا قصہ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے ذلکرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چندی اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے سورہ مریم میں تقریباً گیارہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے تین انبیاء قرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے حضرت یحیع علیہ السلام کی بلادت اللہ تعالیٰ نے زخریع علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا حضرت عیسیع علیہ السلام کی بلادت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیع علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی غویائی عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت شرک نہ کریں اللہ نے مجھے علم دیا ہے میری بات مان لیں شیطان کی بات نہ مانیں وہ اللہ کا نافرمان ہے اس کی بات مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا باقی آٹھ انبیاء قرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خارون علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت عدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سورہ توہع میں تین باتیں یہ ہیں تسلیع رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حضرت عدب علیہ السلام کا قصہ تسلیع رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں ہی بے پناہ مشکت اٹھاتے تھے راتوں کو نماز میں اتنی طبیل قرط فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورما جاتا اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکوں میں ڈالتے تھے اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ کم ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قیم مقامات پر آپ کو تسلیع دی ہے یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ اب اپنے آپ کو زیادہ مشکت میں نہ ڈالیں اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا یہ تو صرف اس شخص کے لئے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خالات اس صورت میں بایان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لئے چند انوانات قائم کیے جا سکتے ہیں یعنی بھارت اللہ کے ساتھ شرف خم قیلامی دریاں میں ڈالا جانا تابوت کا فیرون کو ملنا پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لئے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لٹا دینا آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو کے ساتھ سے نجات دیلانا آپ کا کئی سال مدین میں رہنا اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت خارون علیہ السلام کو فیرون کے پاس جانے کا حکم فیرون کے ساتھ معزدہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے جادوگاروں کو جمع کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتحے ساہروں کا قبول ایمان رات و رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج فیرون کا معا لاؤ لشکر تاقب اور خلاگت اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کھانا شکرہ پن سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی زلالت تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے باپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار حضرت خارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ حضرت عدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے جنت میں رہو یہاں آرام ہی آرام ہے نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو بس فلان درخت کے قریب نہ جانا مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا حضرت عدم علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا دونوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا میرے پیارے دوستو اچھی چیز دوسروں کو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ سے مراد وہ عمل جس کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے دوستو اسلام میں نیکیاں سمیٹنا کوئی مشکل بات نہیں اللہ تعالیٰ اچھی نیت پر بھی نیکیاں عطا کرتے ہیں جب اللہ کریم اچھی بات دوسروں کو پہنچانے کا عجر بندے کو عطا کرتے ہیں تو سوچیں اگر آپ اللہ کی پیاری کتاب پاک کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا کتنا عجر ہوگا آج کل کے اس جدید سوشل میڈیا دور میں فیس بک اور وٹس ایپ کے ذریعے آپ بہ آسانی لاکھوں لوگوں تک ایک سیکنڈ میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں تو سوچیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا عجر دیں گے اور یہ آپ کے لئے ہمیشہ عجر کا باعث رہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تمہیں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سب کو سکھائے تو دوستو آپ بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور لنک شیئر کریں